بسم اللہ الرحمن الرحیم محتضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 28 فروری کو 26 رجب سن 1443 ہجری ہے بکسرت سوال آ رہے ہیں کہ کیا آج شبہ مہراج ہے جواب یہ ہے کہ شبہ مہراج کی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہر سال سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور آتی رہے گی لیکن شبہ مہراج وہی تھی جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج کرائی گئی اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے جا کر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اب ہر سال وہ تاریخ تو لوڑ کر آتی رہے گی لیکن وہ فضیلت وہ اہمیت اسی وقت کے لئے مختص تھی ہر سال آنے والی 26 رجب کی رات کو نہ وہ فضیلت ہے نہ وہ اہمیت ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں اس رات کی عبادت و شبیداری کی کوئی سراحت موجود نہیں ہے نیز خیر القرون میں اس رات کو شبہ مہراج کی فضیلت کی وجہ سے عبادت میں گزارنے کا معمول منقل نہیں ہے دین سنت شریعت وہ عمل بنتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو کہا ہو یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور اس پر خاموشی اختیار کی ہو یا عمل صحابہ سے کرتے ہوئے ثابت ہو چونکہ شبہ مہراج کی رات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شبہ مہراج کے بعد دس سے زائد مرتبہ آئی لیکن مہراج کی رات کے بعد اس رات کو اس رات کی فضیلت کی وجہ سے عبادت میں گزارو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے نہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس رات کو شبہ مہراج اس لیے عبادت میں گزاری کہ یہ کوئی عبادت کی رات ہے اس لیے آج کی رات بھی معمول کے مطابق عشاء و فجر کی نماز کا خصوصی طور پر احتمام کیا جائے روزانہ کے جتنے معمول ہیں وہی معمول ادا کرنے کی بھرپور کوشش اور فکر کی جائے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا احتمام کیا جائے رہا مسئلہ شبہ مہراج کی تاریخ و حقیقت سے عوام کیسے واقف ہوگی یہ ساری تفصیلات جمعہ میں جمعہ کے بیانات میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں اور اس کو کرتے رہنا چاہیے اس سے شبہ مہراج کی حقیقت بھی واضح ہوگی عوام واقف بھی ہوگی اور بس اس طریقے سے واقف ہونا کافی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين